ہی کارڈ کی کیا صورتحال ہے اور ہم بیس سال سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اب میرا انشاءاللہ دالہ تین مہینے کے اندر نوے دن کے اندر ایک مہینہ میں نے ان کو ٹائم دیا ہے کہ سارا پی سی ون کی اپروول کے بعد ٹو پائنٹ سکس بلین ان کی روائز پی سی ون ہے اس کو اپروول کرائیں گے سیکنڈلی آج جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے وانی ڈے پہ اور جس طرح پانچ اور چھے نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے کشمیر میں اس کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ دالہ ان قریب عمران خان کشمیر الیکشن کمپین میں غالباً سولہ سترہ اٹھارہ یا کسی تاریخ کو جا رہے ہیں شاید میں بھی ساتھ جاؤں اور ہم کشمیر کی الیکشن کمپین میں بلے کی تحریک انصاف کی کمپین کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر میں تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنائے گی سیکنڈلی بارڈر منجمنٹ میں میں نے جیسے کہا چمن کو پہلی تاریخ سے الیکٹرونک کر دیں گے تورخم بارڈر پہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ انسی او سی نے جن کے پاس ویکسینیشن جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کے لیے وہ کھول رہے ہیں کیونکہ افغانستان میں بہت زیادہ جو ہے کوورڈ نائنٹین کا مسئلہ ہے اس لیے اس صورتحال سے میں نے جنرل بہت زبردست انہوں نے ان سی او سی نے فوج نے کام کیا ہے اس کوورڈ میں ان سے کل بھی بات کی ہے ابھی آپ کی پریس کانفرنس کے بعد بھی اسد عمر صاحب سے اور جنرل حمود اور ایمان صاحب سے بات کروں گا تاکہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو تورخم بارڈر پر چار پانچ ہزار لوگ رکے ہوئے ہیں پاکستانی ہیں یہ وہاں سے سعودی عرب جانا چاہتے تھے ان کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے یہ سعودی عرب سے اور میڈل لیس جانا چاہتے تھے اہم بات جو ہے کہ ایلینز کارڈ کے ذریعے غیر ملکی شہریوں کو بینک اکاؤنٹ کھولنے اور کاروبار شروع کرنے اور سم حاصل کرنے اور سفری سہولت کی ہم اجازت دے رہے ہیں اور اس میں اگر ان کا ویزا ختم ہو جائے تو وہ بھی وزارت داخلہ سے رابطہ کر کے اس صورتحال سے گزر سکتے ہیں اور ان کو یہ اجازت مل سکتی ہے اور لاسلی تمام غیر ملکیوں کو ریجسٹر کرنے کا فیصلہ کی ہے وزارت داخلہ نے ہوسو ایور ہی میں بھی اور آج کچھ ہم نے افغان جالی کارڈ کرنے والے پکڑے بھی ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ہر غیر ملکی پاکستان میں ریجسٹر ہو مو اٹھا کے ایسے نہیں ہیں کموں بیش چالیس پچاس ہزار لوگ ستر سال سے لا پتہ ہیں چالیس سے پچاس ہزار لوگ آپ پینتیس چالیس لگا لیں پچاس ہزار لوگ ستر سال سے پاکستان میں داخل ہوئے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے سو تمام لوگوں کو ریجسٹر کرنے جا رہے ہیں تمام ویزا آن لائن کر دیا گیا ہے اور ویزا آن لائن کیابنٹ کی اجازت سے تیس دن کے اندر اندر اس کی اجازت آ جاتی ہے اور ایجنسیز اس کو دیکھتی ہیں کہ بھئی تیس دن کے اندر اندر جواب نہ آئے تو ہم ویزا جاری کر دیتے ہیں اگر اب کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی پاکستانی جو جانا چاہتے تھے میڈل ایسٹ اور سعودی عرب وہاں کی فلائٹ لینے گئے تھے چار سے پانچ ہزار لوگ وہ ترخم بارڈر پہ ہیں اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے ہم نے بند کیا تھا پھر ان سی او سی نے یہ ہمیں مشورہ دیا کہ پاکستانیوں کے لیے اس کو کھول دیا جائے پاکستانیوں کے لیے کھول رہے ہیں ریپیڈ ٹیسٹنگ جن کی ہو جا رہی ہے وہ گھروں کو جا سکتے ہیں جو نیگٹیو ہیں وہ جا سکتے ہیں جو پوزیٹیو ہوں گے ان کے بارے میں یہ ان سی او سی اور وہاں ایف سی یہ فیصلہ کرے گی کیا کرنا ہے یہ پچھلے ہفتے بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا ٹی ایل پی کا سبجیکٹ جو ہے اس ہفتے انشاءاللہ کیبنٹ میں چلا جائے گا اگر کیبنٹ ان کو کال ادم قرار دیتی ہے تو وہ کال ادم قرار ہو جائے گی اگر وہ نہیں ہوتی آج ٹی ایل پی نے اپنا کیس لڑا ہے چھے دو تین دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے ٹی ایل پی کا فیصلہ فائل جو ہے وہ اس کیبنٹ میٹنگ میں بھیج رہے ہیں اور اس میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا دو بجے میں کوئٹا کا جو ڈیفنس کالج کے لوگوں سے کنونشن ہال میں بھی ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں اور کوئی تین سوال ہیں کیونکہ میں دس منٹ پانڈ دیکھیں بلاول دل کا جانی ہے کشمیر میں جا رہا ہوں بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا باقی جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ کیا کریں گے کشمیر میں عمران خان وہاں جیتے گا جی بلنا وہاں جیتے گا اور ویلی شار پی ٹی آئی کی سیڈ جو ہے وہ ہمارے زمیں ہیں بہت دور جیتیں گے انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے شباز بھی کرے اور وہ بھی کرے دیکھیں سیاسی ایکٹیوٹی ہونا اچھی بات ہے کوئی دھمکی نہیں ہو رہی کہ دسمبر کو چلے جائیں گے دسمبر کی رات نہیں دیکھیں گے ہم اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ عمران خان کو قوم یہ ووٹ دے گی اس کے لیے ہمیں اپنی پرفارمس اور بہتر کرنی ہوگی آپ کا ایک سوال ہو گیا منشیات کے خلاف ہم کاروائی کرنے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں منشیات کا بڑا زور ہے اور بجائے اس کے کہ پاکستان پر یہ الزام تھا کہ پاکستان سے منشیات باہر جا رہی ہیں میں ایز اینٹیریئر منسٹر یہ کہنا چاہتا ہوں باہر سے منشیات پاکستان آ رہی ہیں میں ایک ایسی بات کرنا رہے جا رہا ہوں آج جس پہ کوئی شخص یہ میری بات ماننے کے لیے تیار اوپر کی میٹنگ میں بھی تیار نہیں تھا پاکستان سے منشیات باہر نہیں جا رہی اتنی جتنی باہر سے اب پاکستان کے اندر آ رہی ہیں یہ آئیس ہو گئی اور کوکین ہو گئی اور دوسری ہیروین ہو گئی اور نئے نئے کیپسول ہو گئی یہ باہر سے آ رہی ہے پاکستان میں نہیں بن رہی لاسٹ تری قویسٹ ہے آپ کا ہو گئی دیکھیں وانی کی شہادت پر آج جو کچھ ہوا ہے حکومت اس کی مضمت کرتی ہے میں وزیر داخلہ کے طور پر جو انہوں نے وزارت داخلہ ہندوستان نے الزام لگائے تھے ڈرونز وغیرہ کے سب کی تردید کرتا ہوں پاکستان ہندوستان کے ساتھ اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں کرے گا جب تک اگست میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی قانون اس نے وہاں ڈافس کی ہیں اس کو وہ واپس نہیں لیتا ہندوستان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی تینکیو بیری مچ ہے بیری موسیقی